ترکی اور شام میں زلزلے کے شدید جھٹکے ترکی اور شام شدید زلزلے سے لرز اٹھا زلزلے کی شدت 7.9 بتائی جا رہی ہے زلزلے کی وجہ سے متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئی جس کے باعث مجبوری طور پر حلاقتیں 14 سوچے تجاوز کار کی امریکی جیو لیوڈی کر سروے کے مطابق زلزلے کے شدت 7.9 ریکارڈ کی گئی ہے نیجی ٹی وی جیو کے مطابق زلزلے کا مرکز ترکیہ سے جنوب میں گازی انتب صوبے کے علاقے نردانگی میں تھا جبکہ زلزلے کی گرائی 17.9 کلومیٹر تھی ترک میڈیا کے مطابق زلزلے کے شدید ترین جھٹکے ایک منٹ تک محسوس کیے گئے جھٹکوں کے باعث لوگ سڑکوں پر نکل آئے زلزلے کے جھٹکے قبرس یونان شام اردن لبنان اور فلسطین میں بھی محسوس کیے گئے ترک صدر طیب اردوان نے زلزلے سے ہموات کی تداد 912 ہونے کی تصدیق کر دیا ترک صدر کا کہنا ہے کہ ترکیہ میں زلزلے سے ہموات کی تداد 912 ہو گئی ہے اور 5383 افراد زخمی ہیں زلزلے سے ہموات کتنی بڑھیں گی ابھی اندازہ نہیں لگا سکتے ان کا کہنا تھا کہ 45 مبالک سرچ این ریسکیو آپریشن میں مدد کی پیش کش کر چکے ہیں یہ زلزلہ 1949 کے بعد اب تک کا سب سے بڑا زلزلہ ہے دوستو مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے ہیں شکریہ